موسیقی اسلام علیکم مراتین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عزمان اومان آج جن موضوعات پر ہم گتگو کرنے والے ہیں ایک نظر ان پر موسیقی موسیقی الطاف حسین کو ملین آف پاؤنڈز چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے اب ان کے خلاف قانونی ریفرنس تیار کر کے برطانیہ بھیجا جائے گا جہدر نسار کی دھوان دھار پریس کانفرنس موسیقی بھارت کی جانب سے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کی پیش کر پاکستان میں غور افاؤز جانب موسیقی کیا افغان طالبان کے نئے سربرا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات میں حائل رکاوٹیں دور دھر پائیں گے موسیقی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے الطاف حسین کی تقریر اور اس کے جواب میں چودر نسار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے حارم صاحب اگر ہم براد سپیکٹرم میں اس چیز کو دیکھیں تو چودر نسار کی پریس کانفرنس الطاف حسین کی تقریر کے رد عمل کے طور پر تھی بھارت کی جانب سے قومی سلامتی کے مشیروں کو ملاقات کے حوالے سے پیش کش جبکہ افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات میں تاتل ان تمام واقعات میں آپ کو کوئی تعلق نظر آ رہا ہے تعلق ہے دیکھیں الطاف حسین کی تقریر کا مطن میرے پاس ہے اس کو غور شپڑیے یہ تقریر لندن میں نہیں لکھی گئی ہے ایسا لگتا ہے دلی میں لکھی گئی ہے یہ بالکل ان خطوط پر ہے جن خطوط پر بنگلہ دیش میں پرپیگنڈا ہوتا تھا یعنی بنگلہ دیش میں یہ ضرور مسئلہ ہوا ہے انتقال اقتدار نہیں ہو سکا اس وقت لیکن کئی سال سے اس کا بجٹ اس کے حصے سے بھی زیادہ تھا یہی بلوچستان میں پرپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ راہ کی سٹیٹیجی ہے انڈین اسٹیٹیمنٹ کی سٹیٹیجی ہے اسی پہ یہاں اس کی تقریر میں ہومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ کا حوالہ ہے اسی طرح کی رپورٹیں منگلہ دیش کے لیے بنتی تھی کہ کراچی میں ایم کیم کو ٹارگٹ کیا جا رہا حالانکہ نہیں کیا جا رہا اسی کا تعلق افغانستان سے وہاں مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انڈین لابی کر رہی ہے احمد کرزہ ہی کر رہے ہیں یہ دیکھئے پاکستان ایک کرائیسس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہے کراچی میں ٹیررزم کم ہو گیا ہے وہ سارے فگرز یہ ہیں چودری نصار نے کتنا بتا کم ہو گیا آدھا رہ گیا ہے اور اغواب رائے تابان بلکل ختم ہو گیا ہے اور چیزوں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے نائنٹی فائی میں بھی یہ ہوا تھا بعد میں نواز شریف صاحب نے یہ کیا تھا کہ پانچ سو ٹیرریسٹ رہا کر دے تھے سو ستر کروڑ کمپنسیشن دے دی تھی ادھر انڈیا ایک مذاکرات کا جال بن رہا ہے کہ جواب دہی کریں آکے جیسے ہم کوئی مجرم ہیں ٹیرریزم پہ کشمیر پہ کوئی بات نہ ہو جہاں ترانوے ہزار آٹھ سو چھبیس آدمی مارڈ ڈالے گئے ہیں ہیومن رائٹس اس کے مطابق ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بلوجستان پہ کوئی بات نہ ہو جو افغانستان میں وہ سادشے کر رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہ ہو جو قبائلی پٹی میں انہوں نے کیا اس پہ کوئی بات نہ ہو دیکھئے الطاب حزین صاحب نے اپنے ترکش کے آخری تیر چلا دیا انہوں نے یہ کہا سیکنڈ ورلڈ وار میں مسلمانوں نے گولیاں چلائیں خانہ کعبہ پہ اور ہندوں اور عیسائیوں نے انکار کر دیا تھا کب کون سی سیکنڈ ورلڈ وار میں خانہ کعبہ پہ گولیاں چلیں گی چلی تھی اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے وہ ترکی بھوج کا مزلہ تھا اور ترکی اس پہ پاکستان کی پوزیشن کو نہ صرف قبول کرتا ہے باقی ترک سب سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پھر انہوں نے رشاد فرمایا گریٹر پنجاب بھی بنے گا اور گریٹر بلوچستان بھی بنے گا اور گریٹر پختونستان بھی بنے گا ہم سب جانتے ہیں یہ کس کا منصوبہ ہے اس میں ایک سٹیج بھی ہے ایم آئی سکس بھی انٹرسٹڈ تھی منصوبہ میں لیکن یہ انڈیا کا منصوبہ ہے اسرائیل کا منصوبہ ہے تو انہوں نے اپنے ترکیش کے سب تیر چلا دیئے ہیں دو چیزوں کا وقت آ پہنچا ہے ایک یہ کہ مہاجر اپنی نئی لیڈرشپ منتخب کر لیں دیکھئے ان کے حقوق ہیں اتنے ہی جتنے سب کے ہیں پاکستان بننے میں وہ صحیح کہتے ہیں ان کا رول زیادہ ہے ویسے ہلتاب حسین صاحب کا نہیں ہے نہ ان کے والد گرامی کا ہے نہ دادا جان محترم کا ہے نہ ایم کی ایم کے کسی اور لیڈر کے بزرگوں کا ہے وہ عام جو اردو سپیکنگ آبادی تھی یو پی سی پی کے لوگ تھے دکن کے لوگ تھے ان کا رول تھا ان کا نہیں تھا ان کے حقوق مقدس ہیں ان کی پارٹی ہونی چاہیے جو ان کے حقوق کی جنگ لڑے لبرل ڈیموکریسی اسی کا نام ہے جمہوریت اور کوئی چیز نہیں مثلوں نے بلدیاتی ادارے نہیں دیے جا رہے انہیں ملنے چاہیے اور ان کی نمائندگیری پہ الطاب حسین صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی اہم باتیں گئے ہیں انہیں کہا ہمارے ادارے ایک ہزار قومیاء لیا گیا ہے اور یہ ایک ہزار ملازمین کو نکال دیا گیا ہے سب جھوٹ ہے سب ہے جھوٹ ایوب خان کے دور میں کون سے ایک ہزار بیروکریٹ اردو سپیکنگ نکالے گا ہے جب بھی بیروکریٹ نکالے گا ہے اس میں جو بھی تناسب تھا کرپشن میں کسی کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا کوئی کمہ حاجر ہے یا کوئی سندھی ہے یا پنجابی ہے یا پختون ہے بھٹو صاحب نے بھی نکالے یا یا خان بھی نکالے یوب خان کا مجھے یاد نہیں باہرہ لگر نکالے تو اس بنیاد پر نہیں نکالے پھر انہوں نے کہا آج یہ ہماری انڈسٹری ٹیک آور کر لی گئی انڈسٹری اس بنیاد پر ٹیک آور کی گئی تھی کبھی کہ کوئی پنجابی بولنے والی کی یہ سندھی بولنے پنجاب میں تو یہ چاول چھڑنے والی ملے بھی ٹیک آور کر لی گئی تھی فلور ملے بھی ٹیک آور کر لی گئی تھی فلور ملے بھی چند آدمی ملازم ہوتے ہیں یہ سارا ڈیزن ہے انڈیا میں تیار کیا گیا مہاجروں کے حقوق تھے ان کے ساتھ بات زیادتیاں ہوئی تھیں کراچی کو سندھی قیادت نے نظرانداز کیا تھا ترکیاتی فنڈز نہیں دیئے تھے دبایا تھا ان کی تحقیر بھی کی تھی یوب خان کے زمانے میں بات واقعات ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے فاطمہ جناہ کا ساتھ دیا تھا الطاف سین کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا اس وقت اب یہ انڈین لائن ہے تیشدہ کہ یہ پاکستان میں حساس محرومی پیدا کر کے جتنی زیادتی اس کو سو سے زرب دے کر اور جھوٹ شامل کر کے دیکھیں انہوں نے کہا مسلمانوں نے گولیاں چلائیں پاکستانی بھی نہیں کہا یعنی مسلمان ظالم ہیں عیسائی نہیں ہیں ہندو انہیں کبھی ظلم کرتے ہندو انہیں کشمیر کبھی کچھ نہیں کیا انڈیا کے مسلمانوں کو کبھی نہیں دبایا عیسائیوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں پانچ کروڑ آدمی قتل نہیں کیے امریکیوں نے پانچ کروڑ ریڈ انڈین قتل نہیں کیے ابرجنز کو آسٹریلیا میں قتل نہیں کیا گیا حبیب صاحب سے پوچھ لیتا ہے یہ ایک لائن ہے پاکستان توڑنے کی اس کو سمجھ لیں یہ پاکستان اب بات تو مکمل کر رہے تھے دیکھئے پاکستان توڑنے کی لائن ہے یہ واضح دوسری بات یہ حالتہ حسین کے تین مسئلے ہیں پارٹی ٹوٹ رہی ہے کیونکہ غلط خطوط پہ تھی منتشر ہو رہی ہے ذاتی مسائل ہیں بیمار ہیں بائی پولر کے مریض ہیں ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے اور بھی بہت سے پرابلم ہیں نفسیاتی علاج پاگلپن کا ان کا علاج ہوا ہے پاگلپن کا دیکھئے جو قوم مسولینی اور ہٹلر اور اطابس ہیں جیسے لیڈروں کے کہنے پر چلتی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں دو چیزوں کا وقت آ گیا نمبر ایک وہ اپنی لیڈرشپ بدلیں اور انہیں خود منتخب کرنی چاہیے اپنی لیڈرشپ جو ان کے حقوق کی جنگ لڑے دوسرا حکومت کو نوٹس دینا چاہیے قانونی کاروائی کر کے ان کو بتا دیں کہ آپ اپنے لیڈر چن لیں نئی قیادت چنیں اور آپ کو پورا حق ہے جیسے مرضی کریں لیکن ورنہ اس میں پابندی لگا دی جائے گی اب اس کی کوئی اجازت نہیں ہے علال اعلان ملک توڑنے کی بات انہوں نے کیا ہے نیٹو کی فورسز آ جائیں اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور ساری دنیا میں وہ مہاجروں کو اکسار رہے ہیں پاکستان کے خلاف بغاوت کریں اور اس ملک کو توڑ دیں یہ تماشا اب چلنے والا نہیں ہوش مندی سے کام لیں کراچی کے لوگ اچھا حبیب صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے ان تمام واقعات میں کنیکشن ہے جی میں حارون صاحب کی بات سے سو فیصد متفق ہوں جو الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ پارٹی کے اوپر اپنی ان کی جو ایک بہت مضبوط گریفت ہے اس کو استعمال کر کے اسے کسی بھی طرف ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے یہاں پر الطاف حسین صاحب نے تو اپنی ثبوت دے دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اب ایمکی ایم کو یہ ثبوت دینا ہے ایمکی ایم کو بتانا ہے کہ جناب ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں ہم اپنی لیڈر کا بھی یہ تصاب کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ جو اب ایمکی ایم کا جو اجلاس ہو اس کی جو رابطہ کمیٹی ہے جو اس کی جنرل کانسل ہے دیکھیں آپ کو لگتا کہ ایمکی ایم ایسا کچھ کر سکتی ہے دیکھیں ایمکی ایم کو ایسا کرنا پڑے گا اب وقت وہ نہیں رہا کہ جہاں پر آپ خاموش بیٹھے رہ سکیں اور دیکھیں پھر ساتھ جو آج بات کی ہے نا چودری نصار صاحب نے کہ جناب ہم ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے یہ قانونی کاروائی کرنی چاہیے اور نہ صرف قانونی سطح پر بلکہ ڈپلومیٹک لیول پر بھی برطانیہ کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ہاں آپ کے جو شہری ہیں جو ہمارے شہری ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم انہیں اس طرح کی گفتگو کی نشرو اشاعت کی اجازت نہیں دے سکتے آپ بھی انہیں کہنے سے روکیں کیا اگر وہاں پر ایک شہری ایک شہری جو وہاں پر بیٹھا ہے وہاں کے تیلی مواصلات کا نظام استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کسی تیسرے ملک کو اور وہاں پر جناب اس کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ اس میں شامل ہے کیا برطانیہ وہ جیسے حارون صاحب نے کہا ہے حارون صاحب نے جو بات بڑی ٹھیک وہ انہوں نے اندر کی بات بتا دی کہ برطانیہ کا بھی کسی معاملے کسی سطح پر کسی وقت میں ہو سکتا ہے انٹریسٹ ہو لیکن اس وقت نظر نہیں آرہا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نہیں ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو وضاعت سے کہہ رہا ہوں برطانوی حکومت پاکستان کے خلاف ایم آئی سکس سادشوں میں شریک رہی ہے سفارت خانہ میں چورین کی جاتی رہی ہے میں آپ کو تفصیل اس کی بتا سکتا ہوں گوادر سے لے کے کراچی تک کو الگ کرنے کا منصوبہ بنا کے رکھا گیا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے اگر پاکستان ٹوٹ رہا ہو ایک زمانے میں فیلنگ سٹیٹ اسے کہا جاتا تھا انڈیا کے ساتھ کلیبریشن رہی ان کی سی آئی اے کے ساتھ کلیبریشن رہی لیکن اب جنر راہیل کی جب ملاقات ہوئی اگر آپ اکفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں دیں میں اس کے بعد تفصیل بتاتا ہوں دو چیزوں پر جنر راہیل نے زور دیا ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے حرم صاحب یہاں پہ ایک ان کے بارے میں ایک بریک لے لیتے اس حوالے سے ہم ناظرین ڈسکشن کا اس سلسلہ جاری رکھیں گے بلکم بیک ناظرین بریک پہ جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تیلت آف حسن کی تقریر اور چارج نسار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے حارم صاحب آپ ڈیٹیل کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ یہ انڈین پروجیکٹ ہے دو چیزوں کا وقت آپ پہنچا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا چیزوں کا وقت آپ پہنچا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی بدلنے پاکستان میں مہاجروں کے حقوق اب کوئی پامال نہیں کر سکتا وہ پڑے لکھے ہیں وہ آرگنائزڈ ہیں ان کی تربیت ہو چکی ہے میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ جب ذلفکار مرزا نے مہاجروں کے خلاف گفتگو کی تو ہم لوگوں نے جو امکیم کے قیادت سے شدید اقتلاب کرتے ہیں انہوں نے ڈٹ کر مہاجروں کے بقالت کی کہ یہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہیں برڈن نہیں ہیں یہ اپنے صاحب تجربہ اور سلیکہ رائے تھے تعلیم ایفتر لوگ ہیں لیکن اگر معاملات الطاف حسین کے ہاتھ میں رہتے ہیں دیکھئے جب بھی ایسا ہوا ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کا ذہنی طوادن بگڑ جائے کسی بھی وجہ سے بگڑ جائے وہ میں مان لیتا ہوں چلے مہاجروں کی محبت میں ہی بگڑ گیا ہے تو اگرچہ اس کے عوامل تو کچھ اور ہیں تو ہٹلر ہٹلر اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا تھا کوئی جرمنی کا دشمن تھا بظاہر پاکل پان سے نہیں مسئلہ حال ہوتے قرآن کہتا ہے کہ صبر سے اور استقامت سے اور حکمت سے حال ہوتے ہیں ایمان سے حال ہوتے ہیں مسولینی نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا جاپانیوں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا دیکھئے ملک دوبارہ بھی تعمیر ہو جاتے ہیں لیکن اس میں مہاجر کمیونٹی کا حال پھر کیا ہوگا تمام تاریخ میں دیکھے چانکیہ تک کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قبیلے کے لیے خاندان قربان کیا جا سکتا ہے پوری کی پوری مہاجر کمیونٹی الطاب حسین پر قربان نہیں ہو سکتی الطاب حسین کو قربانی دینی چاہیے دعویٰ تو وہ بہت کرتے ہیں مگر اپنے لوگوں کی تظلیل کر رہے ہیں انہیں ٹھوکریں مار رہے ہیں انہیں غیر محبت وطن ثابت کر رہے ہیں جو کہ مہاجر بالکل نہیں ہیں قطن مہاجر جو آخری سروے ہوا تھا اس میں علاقہ صوبے کی بھی سپورٹ گیارہ فیصد چاہ کے نہیں بڑی تھی اگر یہ بیس سال پہلے کی بات ہے صوبے تو خیر بننے چاہیے لیکن سب جگہ بننے چاہیے کسی ایک جگہ پہ نہیں دیکھیں یہ انڈیا کا کھیل ہے مہاجروں کو سمجھنا چاہیے حکمت سے اور تدبیر سے کام لینا چاہیے یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہے خارن صاحب وہ جنرل راہیل شریف کا بھی واقعہ اور ملاقات بتا رہے تھے وہ جنرل راہیل شریف کا ساری میں بھول گیا تھا دیکھیں جنرل راہیل شریف گئے جب انہوں نے برطانوی وزیراعظم سے دو بات اکیل انہوں نے کہا ٹیروریزم پہ آپ چاہتے ہیں ٹیروریزم ختم ہو میڈلیسٹ میں بھی افغانستان میں بھی پاکستان انڈیا بھی اس علاقے میں اور آپ ٹیروریسٹوں کی مدد کر رہے ہیں آپ ایمکی ایم کی مدد کر رہے ہیں آپ بلوچ الہد کی پسندوں کی مدد کر رہے ہیں انہیں ان کی انڈیا بھی مدد کر رہا ہے تو میری معلومات کے مطابق میرا ذریعہ مستند ہے انہیں بھی بتا دیا گیا ان پہ تو پاکلپن سوار ہے کہ آپ قانون کے اندر رہ کے سیاست کریں جو بھی کرنی ہے لیکن تو انہیں ایم آئی سکس والے ہی گئے تھے ویزے بھی بھی دیتے تھے اور وہ ویزے بکتے بھی تھے اور جنوبی افریقہ میں بھی انہوں نے ہی بندوبست کیا تھا یہ انگریزوں کے ہی کام تھے صرف انڈیا نے تنہا تو نہیں کیا اور ملائشیا میں بھی انہوں نے ہی بندوبست کر کے دیا تھے انڈیا بغیرہ نے دوسرا انہوں نے بلوچ الہد کی پسندوں کے بارے میں بھی کہا ان سے بھی کہہ دیا گیا ہے برامدہ گوگتی سے حربیار مری سے بھی اور برامدہ گوگتی جی ان دونوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب والا آپ اپنے کان لپیٹیں اور کوئی ہوشمندی کا مظاہرہ کریں اور لوگ کی میں رہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کو پاکستان کے حوالے کرنا پڑے ہم پہ بہت پریشر ہے میں یہ تجویز کرتا ہوں صرف حکومت کے کرنے سے نہیں ہوگا میڈیا اپنا رول پلے کرے کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ملک سیول سوسائٹی اپنا رول پلے کرے یہ آئیے رحمان کو اور آسمہ جہانگیر کو انسانی حقوق کے خلاف وردی ہیں تو بہت یاد آتی ہیں حرم صاحب میڈیا کیا کرے چکنے کی کوئی بات نہیں ہے امکی امن کے لوگوں کا جو التاب حسین کی بقالت کرتے ہیں ان کا داخلہ بند کریں غداروں کو موقع دیا جاتا ہے غداری کرنے والے کو جو لوگ جسٹیفائی کریں ٹھیک ہے یہ غدار نہیں ہیں دوسرے لوگ تو ان میں بہت محبت وطن ہے ان کا داخلہ بند کریں کوئی مداک ہے یہ ہمارے گھر کو لوگ آگ لگائیں توڑیں ہمارے بچوں کو قتل کریں دو سو پولیس والے قتل ہو گئے داس پندرہ ہزار شہری قتل ہو چکے ہیں یہ تماشا کب تک جاری رہے گا یہ عمران خان اور جماعت اسلامی والے اور نون لی کی لیڈرشپ خاموش کیوں ہیں یا اکیلہ چوہدری نصار کیوں بولے وزیر آدم کیوں نہیں بولتا دوسرے لوگ عمران خان کے خلاف تو بڑی پروید رشید تقریر کرتے ہیں اس میں بھی کریں اور عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف بڑی تقریر کرتے ہیں اور ایم کی ایم کے ویسے تو وہ بڑے مظاہرے کا انہوں نے بندبس کیا جو کچھ محصر نہیں تھا مگر جائے نہ جائے کراچی جا کے بات کریں یہاں ہی بیٹھ کے بات کریں اندرونی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں نواز شریف کے خلاف کمپین میں لگے ہوئے ہیں وہ خدا کے بندے ملک خطرے میں ہے سہلاب آیا ہوا ہے ایک مسئیبت ہے ایک آنمی تباہ ہو گئی سہلاب کی وجہ سے پہلے ہی کوئی بڑی سارے لوگ اپنا رول پلے کریں نا جی ملک بچینے میں چادر نصار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی حکومت سے اب قانونی طور پر رابطہ کیا جائے گا اور اس بارے میں ڈاکومنٹیشن بھی کچھ ہی دنوں میں مکمل کر لیں گے برطانوی حکومت میں بھی کوئی بلنگ نیس نظر آتی ہے اس حوالے سے دیکھیں میری معلومات کے مطابقی ابھی جیسے ایک واقعہ حارون صاحب نے بتایا کہ جس طرح جنرل راہیل شریف نے اور پرسیل راکات میں کس طرح ایک اشیو اٹھا اور کس طرح انہوں نے ہدایات جاری کی اسی طرح ایک واقعہ ذاتی طور پر میرے علمے ہیں میں نے پاکستان میں متین ایک عالی برطانی سفارتکار سے پوچھا کہ جناب الطاف حسین صاحب کی تقریبوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ دردے سر ہیں یہ میں نے انہوں نے ایک بڑا بے تکلفانہ محاورہ استعمال کیا تھا جو ظاہر ہے ٹیلی ویژن سکرین پر استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے وہ نیجی گفتگو منن کیا تھا میں نے اس کا ذرا اردو سوفٹ اردو ترجمہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اس کے خلاف یعنی ان کے ان عامال کے خلاف پاکستان اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کو رکھیں اور ان کی سپیچز پہ ان کی تقریر پہ ہیٹ سپیچ کا حکم لگ سکتا ہے تو لہٰذا اس وقت انہوں نے یہ انہوں نے مجھے بتایا تو اب پاکستانی حکومت اگر باقاعدہ طور پر جس طرح لندن میٹرو پلس میں درخواست کر رہی ہے کہ جناب آپ فلان بن فلان کے خلاف کاروائی کریں کیونکہ یہ اس اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک ویلنگنس موجود ہے حکومت کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری حکومت نے اس کیس کو پرسو کیا اور مسلسل پرسو کیا تو الطاف حسین صاحب کوئے خلاف وہاں پہ ایک تیسرا کیس بھی کھڑا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر اس حوالے سے آپ الطاف حسین صاحب کو مستقبل کیا دیکھیں دیکھیں الطاف حسین صاحب کا مستقبل تو آج چودری نصار صاحب نے بتا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اصل معاملہ وہ دو کیسز ہیں ایک عمران فاروق صاحب کا قتل جن کے بارے میں خود الطاف حسین صاحب نے بڑے آنسو بھرے لہجے ملکت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ ان کو کھٹیرے میں لائے جائے تو ایک تو وہ معاملہ ہے اور دوسرا ہے منی لانڈرین کا منی لانڈرین کا بہت زیادہ پیٹھیدہ معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ اپنے بیسکری آپ دیکھیں الطاف حسین صاحب کی یہ جو موو ہے بڑی کیلکولیٹیڈ بھی اس کے اندرے کیلکولیشن بھی موجود ہے حارم صاحب جو بظاہر لگتی ہے وہ کہیں اپنی افادیت بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سو ایفیکٹیو کہ وہ پاکستان کے اندر میک اور بریک کر سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے وہ کہہ رہے ہیں یہ بات اسرائیل سے وہ کہہ رہے ہیں ان تمام فورسز سے برطانیہ میں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہوں امریکہ میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوں وہ ان تمام لوگوں صحیح جو عالم اسلام سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ایسے بیکردار ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ پہ گولییں چلائیں بلکل اس سے کیا ثابت ہوتا ہے انہوں نے کہا ہندو انہیں ایسا نہیں کیا عیسائیوں نے ایسا نہیں کیا دیکھیں ہسٹری کی کتنی مس انٹرپوٹیشن انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ عورتیں پرگننٹ ہوگی بنگلہ دیش میں صفیح جھوٹ ہے بنگالیوں نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے بھئی گنتی کے چند بات کیا دے گنتی کے چند بات یہ پاکستان آرمی دنیا کی سب سے زیادہ صاحب کردار فوجوں پر مشتمل ہے یہ اقوام مددہ کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ جہاں کہیں گئے یہ افریقہ میں ایشیا میں جہاں کہیں گئے اپنا راشن ان کو دے دیا ان کا علاج کیا ان کی خبر گری کی ان کے لیے راتوں خلاقی اعتبار سے بیسٹ آرمی بنی جاتے اور ان کے کردار کی استقامت کے حارم صاحب ایسے واقعات بھی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ ایک نوجوان فوجی افسر اور ایک اس طرح دعوتِ گناہ کے وہاں پنگلہ دیش میں بہاریوں کا قتل عام کیا گیا پاکستانیوں کا پنجائبیوں کا بل ہوا جو صحیح نہیں تھا ایک بھی عورت کے ساتھ جگر جاتی ہے ایک بھی بچہ مارا جاتا ہے یہ کیا کیس پیش کر رہے ہیں آپ غور کیجئے یہ امری اسرائیل کا اور انڈیا کا کیس پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین اور بریک کے بعد بھی ہم دسکشن کا سلفلات جاری رکھیں گے بلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چادرین نصار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے حارم صاحب چادرین نصار صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وہ خان صاحب کے دھرنے پر ایک کتاب بھی لکھ سکتے ہیں دھرنے کے حوالے سے آج کل مختلف قسم کی تھیریز بھی بڑی بڑی تھیوریاں بہت بڑی بڑی تھیوریاں دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ تھیوریاں تو آئیں گی اس لیے کہ بعض چیزیں نازک ہیں اور جو متعلقہ آدارے ہیں وہ نہیں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے لیکن میرا خیال ہے کم از کم آئی ایس پی آر کو ایک بیان تو اس پہ دے نہیں ہوگا یا بریفنگ کرنی ہوگی اخبار نویسوں کی کہ کیا ہوا تھا اس میں اس طرح کی پیش کی جا رہی ہیں تھیوریاں کہ تنہا ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو انفلنس کر لیا اور وہ یہ کہہ رہا تو اس نے ایسا منصوبہ تیار کیا کہ وزیراعظم سیک کر دیں چیف آف آرمین سٹاف کو اس کے بعد فوج ٹیک آور کر لے اور کچھ لوگ جو ہیں دوبارہ سے فوج آ جائے اور ان کو اقتدار مل جائے یہ ناقابل یقین ہے اس میں شواہد نہیں ہیں یہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ملوث تھے مگر یہ واضح ہے کہ چیف آف آرمین سٹاف نہیں تھے اب یہ بتایا جائے کہ چیف آف آرمین سٹاف اگر نہیں تھے تو یہ سازش کیسے کامیاب ہو سکتی تھی پھر وعی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ بات معلوم نہیں تھی عمران خان کو یہ بات معلوم نہیں تھی اس طرح کی کوئی سازش تیار کی جاری ہے جس میں فوج کو اور وزیراعظم کو متصادم کرنا ہے دیکھئے غالب نے کہا تھا سفینہ جب کنارے پہ آ لگا غالب تو خدا سے کیا ستم ہو جور نا خدا کہیے لیکن ہسٹری کے ریکارڈ کے لیے عجیب بات ہے میں بھی کل رات یہ بات سوچتا رہا اس پر کتاب لکھی جانی چاہیے ہسٹری کے ریکارڈ کے لیے سے بازیں ہونا چاہیے فوج کو لوگوں کو بتانا چاہیے چاہے وہ چند جملوں میں بتائیں کہ معاملے کی نویت کیا تھی نواز شریف صاحب کا رویہ یہ نظر آتا ہے اور بڑی دانائی کی بات ہے بل عموم سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں لیکن بڑی دانائی کا وہ ظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس قصے کو چھیڑا نہ جائے تصادم کی طرف نہ لے جائے جائے انہیں حساس ہو گیا ہے کہ ملک بہت خطرے میں انڈیا کے معاملے میں بھی انہیں ریلائزیشن ہو گیا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور انہیں یہ حساس بھی ہے اب کس طرح کی سیبل ملیٹری ریلیشنشپ ہونی چاہیے اس پر چیزیں سامنے آئیں گی لیکن دیکھئے یہ جو لوگ تحریک انصاف کو باہر سے تباہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے پرلے درجہ کے عامق نظر آتے ہیں یہ جو بیانبازی ہے پرویز رشید کی اور دوسرے لوگوں کی اور کچھ اخبار بھی بڑا زور لگا رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملتی ہے جتنی زیادہ مخالوت کریں گے نوجوان ریلی کریں گے ابھی دیکھئے تھوڑی دیر پہلے وہاں کیا ہوا ہے انہوں نے جیسا کہ ہمیں اندازہ تھا انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا جہانگیر ترین کا اور پرویز خٹک کا اور علیم خان کا کہا یہ میرے ساتھ علیم خان آسپیٹل کو پیسے دیتا تھا جہانگیر ترین نے مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا ہے پرویز خٹک ہے کہ مخلوط حکومت کو سنبھالے بیٹھا ہے مجھے نہ بتایا جائے کہ نظریہ کیا ہے اور نام لے کے کہا حامد خان کا اور جسٹس وجیود دین کا نام لے کے کہا کہ مائی وے یار دہائی وے بہت سختی کے ساتھ اور بڑی تقریر کی اور موٹیویٹ کر لیا ہے اس لیے کہ شخصیت پرس تو ہم ہیں تجیہ کی طرف تو ہم نہیں جاتے یہ بڑی ہماکت کی بات ہے یہ جو اخبار نویز زور لگا رہے ہیں اور ایک دن نواز شریف ریالائز کریں گے سب سے زیادہ اس سلسلے میں نقصان انہیں پرویز رشید نے پہنچایا آیا جو انڈیپینڈر اخبار نویزوں کے خلاف اخباروں میں لکھو آ رہا ہے گندے گندے کالم اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے انہیں دبا لے گا ازاد اخبار نویز بھی کبھی دبے ہیں حرون صاحب آپ کی بات سن کے تو لگ رہا ہے آپ کی بات سن کے تو لگ رہا ہے تحریکی انصاف کی سب سے بڑی کمزوری ہے آج کل خود قبلہ عمران خان صاحب ہے عمران خان ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دیکھیں نا وہ پارٹی کی تنظیم کی بجائے اور درونی کشمکش کو حل کرنے کی بجائے وہ باہر کے محاد پر لڑ رہے ہیں بھئی مسئلہ تو اندر ہے پارٹی کی تنظیمیں نو ہو جائے کانسینسٹ بیڑھ ہو جائے کارکنوں کی تربیت ہو جائے حبیت صاحب ابھی حیرون صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے ریلائز کر لیا ہے کہ ملک خطرے میں ہے اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے جو ہمیں خطرہ ہے بھارت کی جانب سے قومی سلامت کی کہ مشیروں کو ملاقات کے حوالے سے پیشکش بھی کی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پیشکش کے جواب میں پاکستان کو لائے عمل کیا اپنانا چاہیے اور اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے دیکھیں جب بھی اگر کوئی دوسرا ملک خاص طور پر انڈیا جب آپ کو مذاکرات کی پیشکش کرے تو اس کو سٹریٹ نو نہیں کہا جا سکتا اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے سٹانس یہ رہا ہے کہ ہم کبھی مذاکرات کو نو نہیں کرتے انڈیا ہمیشہ انڈیا نے کئی دفعہ ایسا کیا وہ کمپوزٹ ڈائلاغ کے مسئلے میں مختلف جگہوں پر ایسا کیا ہے اب دیکھیں لہٰذا حمید ہماری تو جو پالیسی ہے اس کے پیش نظر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی ملاقات ہوگی لیکن اس ملاقات سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں تیار کرنی ہیں کچھ ایسی چیزیں جنہیں وہ جھٹلا نہ سکے کیونکہ وہ انہوں نے تیاری پہلے کیا اور بعد میں ہمیں دعوت دیئے اور اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب ہم بھی بالکل ریڈی ہیں اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم ان کے ثبوت لے کے ان کے سامنے جائیں کہ جناب آپ یہ ثبوت ہے اور انہیں بتا دے کہ جناب آگست میں جب آگست کے آخری دنوں میں جب ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں تو ستمبر میں ہم یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی دے دیں گے اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھی اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں وہ جسے کہتا ہے تو کال سپیڈ سپیڈ ہمیں مذاکرات اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے مذاکرات ہیں یہ ان میں دپلومیٹک ڈی سینسیز کا یا وہ سفارتی نزاکتوں کا خیال رکھنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس میں سمپل آپ سیدھی بات کریں اور سیدھی بات سنیں اور اس کا جواب دیں اور ان سے جواب طلب کریں میرا خیال اگر یہ سٹریٹیجی ہو تو پرابلی پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں آ سکتا ہے ادروائز پاکستان اس وقت اگر آپ دیکھیں تو گرداز پور کا واقعہ ہو چکا ہے انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کمپین چلائی اپنے میڈیا پر بھی کمپین چلائی وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ذرا کمزور فوٹنگ پہ ہے پاکستان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کسی سور اچھا حارم صاحب بھارت کو بڑی تکلیف ہے مذاکرات کے حوالے سے بھی افغان حکومت اور طالبان کے جو نئے افغان لیڈر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھا پائیں گے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اس سے پہلے میں ایک میسیج پڑھ رہا ہوں ابھی کسی نے مجھے بھیجا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی نے دیکھیں اس پہ بہت کتابیں آ چکی ہیں یہ جھوٹ کو اب بھیلانا بند کر دینا چاہیے کہ پاکستان آرمی نے وہاں بڑے مظالم کیے پاکستان آرمی نے آدھ پانیوں میں وہ کھڑے رہے ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے ان کے زخم رسنے لگے بترین حالات میں ملک کا دفاع کیا یہاں جو لیڈرشپ تھی یایہ خان اور دلفکار علی بھٹو اور ادھر شیخ مجیبر ایمان بھی یہ ذمہ دار تھے ملک توڑنے کے پاکستان آرمی نہیں تھی وہ حکم کی اطاعت کرتی ہے اور جان دیتی ہے جیسے اب سیاہ چن میں دے رہی ہے جیسے وزیرستان میں دے رہی ہے جیسے کراچی میں اپنی زندگییں خطرے میں ڈال کے میں نے دیکھا بیس بیس گھنٹے فوجی افسر کام کرتے ہیں رینجرز سے جو متعلق ہیں کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے یہ جو ادار فوج کے خلاف فوج سے صرف ہمیں ایک اطراز ہے کہ وہ مارشلہ لگا کے نہ بیٹھ جائے ملک کے حکومت نہ چلائے سیکورٹی ایشیوز میں مشورہ دیں جیسا کہ آپ دے رہی ہے اور سیول لیڈرشپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مارل اتھارٹی قائم کرے اور فوج کا کردار محدود سے محدود کر دے سب پاکستان یہی چاہتے ہیں لیکن یہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے جو فوج کے نام پہ لڑی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں دہشت گردی کے خلاف جو عالمی میدان ہے اس میں انڈیا اپنی جنگ ہار چکا ہے آج پاکستان کے موقف کی توسیق کی جاتی ہے لندن میں بھی ماسکو میں بھی واشنگکن میں بھی آپ کو پتا ہے پینٹاگان میں بھی ایسا ہوا پاکستان اس ڈیلمہ سے نکل آیا کوئی گوڈ بیٹ طالبان نہیں ہیں جیسے جنرل کیانی ہمیشہ کہتے تھے طالبان سے رابطہ اس لیے ہے کہ امن قائم کیا جائے اگر رابطہ کیا جائے معلومات کہاں سے آئیں گی اور ہم ان سے بات کیسے کر سکیں گے میں کہہ نہیں سکتا وہ سوق کے ساتھ کہ ملہ منصور جن پر بڑا اٹیک ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں آئی ایس ای نے مسلط کیا آئی ایس ای کیسے مسلط کر سکتی ہے افغانوں کی لیڈرشپ پہ کبھی کسی کو مسلط نہیں کیا جا سکا پچھلے چالیس سال میں کیا پچھلے ہزار سال میں بھی ایسا نہیں ہوا اپنا لیڈر وہ خود چنیں گے let them decide جس کو وہ اپنا لیڈر مان لیں اور اگر دو فیکشن ہو تو دونوں سے بات کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہوں گے اس کے سبا آپشنی کوئی نہیں اس وقت وہ دباؤ کا شکار ہیں کل بھی میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ انہیں کنسالیڈیٹ کرنا ہے پرسوں بھی ارز کیا تھا لیکن چین مذاکرات چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے ایران امن چاہتا ہے روس امن چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغانستان کے مظلوم بچے عورتیں بوڑے بے خانمہ لوگ امن چاہتے ہیں اور یہ خدا کا قانون نہیں ہے کہ بدامنی پھیلانے والوں کی محلت لا محدود ہو ہر ہٹلر کا انجام برا ہوا ہر مسولینی کا برا ہوا مجلوم لوگوں کو آخر کار کترت نے کسی نہ کسی نہ سنبھالنا ہوتا ہے مجھے یقین ہے مذاکرات کامیاب رہے ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین اور بریک کے بعد بھی ہم دسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین حارون صاحب سے بات کرتے ہیں حارون صاحب آپ کے پاس کوئی میسیج ہے کسی کی طرف سے دیکھیں یہ ایمکیوم کے ایک لیڈر ہیں ایمکیوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ وہ لیڈر ہیں جو بہت معمولی آمدن میں گزر بسر کر رہے ہیں اور جن پہ کبھی الطاف حسین نے کوئی الزام نہیں لگا آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے بڑا مضمت کی اپنے بعد لیڈروں کی بار بار انہوں نے نکالا ان کو اور کہا کہ گلیوں اور گراؤنڈوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہیں اور چائنہ کٹنگ کی ہے اور بڑے امیر کبیر ہو گئے ہیں یہ ایک ساپ سترے لیڈر ہیں جن کا مجھ سے رابطہ ہے یہ تبدیلی جو امکیوم میں آ رہی ہے یہ میسیج اس کا مذہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں میسیج پاکستان شوڈ انسسٹ ان پریس ہارٹو یوکی آثارٹیز تو شیئر تارک میر ایم انور اور الطاف سینز کنفیشن وچیز ان دیر پوزیشن دیہو کنفیسٹ اباؤوٹ انڈین کنیکشن تینوں نے وہ کہتے ہیں کنیکشن کیا یہ باخبر آدمی ہیں اور اندر کی بات جانتے ہیں بلکل ٹھیک بزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو مہاجروں کے حقوق کا تعلق ہے کوئی آمک ہی ان سے کہے گا کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوں اپنی تنظیم ختم کر دیں ایم کی ایم کو باقی رہنا چاہیے جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ پنجابی منتشر ہوں بلوچ اور پختون منتشر ہوں سب لوگوں کے حقوق ہیں اور انہیں حق ہے کہ ڈٹ کر بات کریں اپنے رائٹس کی مرکز ادھارے میں رہیں مگر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں ہر ایک کو حق ہے اسی طرح مہاجروں کے بھی حقوق ہیں وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں لیکن سٹیٹیجی ایسی ہوں نہیں چاہیے کہ وہ کچھ حاصل کریں دیکھئے بلوچوں سے ہم یہ کہتے رہے کہ شمالی علاقے کے اور کشمیر کے لوگ اپنے موقع پر قائم رہے انہوں نے اپنے بجٹ بڑھوائے انہوں نے تعلیم بہتر بنائی سڑکیں بنوائیں بجلی حاصل کی اپنی نئی نسل کے لیے مواقع حاصل کی تو آپ کیوں نہیں حاصل کرتے آپ قائم رہے جو آپ کی جائز چیزیں ہیں اسی طرح مہاجروں کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں انہیں احساس تافوز ہو یہ کوٹا سسٹم ختم ہو انہیں بلدیات ملیں انہیں زیادہ ترقیاتی فانڈ ملیں دس فیصد پاپولیشن ہے تو کم از کم چھ سات فیصد بجٹ تو ان کو دیں اور انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے محروم رکھے جائیں نہ ہم سندھی قوم پرستوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بات نہ کریں جو جائز بات ہے انہیں کرنی چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ تبدیلی کا وقت آپ پہنچیں یہ مجھے بھی ایک میسیج آیا ہے عثمہ صاحبہ اور مجھے کسی نے کہا ہے جو میرے دوست تھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم بڑے سوفٹ ہو الطاف حسین کی تقریر کے بارے میں اور حارون صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں نے انہیں میسیج کیا میں بتا بھی دوں کہ میں حارون صاحب کے موقف سے کی سو فیصد تائید کرتا ہوں اس معاملے میں تو لہٰذا ان کی ہارڈنس میں میری ہارڈنس بھی شامل سمجھ جائے اچھا عبید صاحب آپ کے پاس آج خبریں کیا ہیں جی میں آج آپ کو دو افسروں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں یہ بیسیکلی دو افسر دو افسروں کی کہانی حبیب اکرم کی جوا جی آپ کیوں ہی سمجھ لیں تو ایک افسر صاحب ہیں جو ہم پنجاب کے ایک شہر کے ایک بڑے زلے کے ڈی سی او ہیں انہوں نے پچھلے دنوں اپنے سابزادے کی سالگیرہ منقض فرمائی اور شہر کے چنیدہ لوگوں کو اس میں بلایا اور وہ جو چنیدہ لوگ تھے حارون صاحب اس میں سرافہ بزار کے تمام بڑے تاجر یعنی جو جیولرز تھے اور اس کے علاوہ شہر کے جو بڑے بڑے بزاروں کی انجومن کے یعنی موٹی اسامیہ تھی ان کو بلایا اور جب ان کو سالگیرہ پہ آنے کا عزاز بخشا تو حسب توفیق وہ ساتھ سب کچھ لے کے بھی گئے توفہ تحایف بچوں کے لیے اور لہٰذا جو وہ ان کے توفوں کی جو کل مالیت تھی اب ظاہرہ وہ میں تو غریب آدمی مجھے زیادہ مہنگی چیزوں کا پتہ نہیں میرے خیال میں لاکھوں بہت ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں روپے مالیت کے جو تھے وہ تحایف بھی وہاں پر بانٹے گئے اور یہ ہے گوڈ گورننس کی ایک مثال جو پنجاب میں نظر آ رہی ہے امید ہے کہ ہمارے جو وزیرے ہمارے وزیرانہ چاہب اس کا خراب لگا ہے کہ انہیں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں بڑھانا چاہتا ہے یہ بڑا ظلم ہے افسر کو وہاں پہ بلوچستان میں آکتا ہے اواران میں جب زلزلہ آیا تو ایک اواران ریکنسٹرکشن پروجیکٹ بھی شروع ہوا جو چار عرب روپے کا ہے وہاں پہ ریکنسٹرکشن نہیں ہے گھروں کی اس پروجیکٹ میں کہ ایک عزیز جمالی صاحب تھے اس کے پروجیکٹ ڈیریکٹر یہ ٹینیور پوسٹنگ تھی تین سال کی جب کام شروع ہوا تو وہاں کے ایک سیاستدان تشریف لے آئے وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں پہلے ریکروٹمنٹ میں اور پروکیورمنٹ میں یعنی بھرتیوں میں اور خریداری میں جو میرا حصہ بنتا وہ مجھے تو انہائت فرمائے انہوں نے کہا جی یہ تو میں نہیں کر سکتا یہ تو ایمانداری سا ہی میں کروں گا انہوں نے کہا اچھا نہیں کر سکتے اگلے دن ان کے تبادلے کے آرڈر جاری ہوگئے اب وہ تبادلے کے آرڈر لے کے چلے گے بلوچستان ہائی کورٹ ہائی کورٹ انہوں نے کہا واقعی ٹینئور پوسٹنگ کو بغیر وجہ بتائے آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے اچھا وہاں سے ریلیف مل گیا آج کل وہ زیرے عطاب آئے ہوئے ہیں پوری کی پوری جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے کہ جناب کسی طریقے سے آپ جو ہے یا یہ چار چھوڑے نہیں وہ تو چیف منیسٹر پھر اس کے ذمہ دا رہنے جی چیف منیسٹر کا علاقہ اپنا ہے وہ میں یہ مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا جنجوہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے چیف سیکٹری کو لینا چاہیے آئی جی ایفٹی کو لینا چاہیے یہ سیکورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے اور اس کو سیٹل کرنا چاہیے بلوچستان کا جو پولٹیکل لیڈر ہے بعض وہ بڑا بڑا کرپٹ ہے اتنا کرپٹ ہے کہ کرپشن کو کوئی وہ غلط چیز ہی نہیں سمجھتا تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور چیف منیسٹر پنجاب کو اس ڈی سی او کے معاملے میں نوٹس لینے چاہیے اور اس کو گراؤنڈ کرنا چاہیے اس کو کہیں سیکرٹیریٹ کی جاب تو دی جا سکتی ہے ایسے آدمی کو ظلہ تو اس کے سفرد نہیں کیا جا سکتا اچھا ایک خط میرے پاس بھی ہے نومان صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ پنجاب فود آثورٹی کی جانب سے لاہور میں بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے حالت ازار کے بارے میں جو ان کے شفاعت کیا جا رہے ہیں اس سے شہریوں میں کم از کم یہ شعور آ جانا چاہیے کہ وہ گھر پر ہی کھانے کو ترجیح دیں نہ تو اپنے پیسے ضائع کریں اور نہ ہی اپنی صحت برباد کریں ان ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا کھائیں اور انہوں نے فود آثورٹی کے اس اقدام کو سراہہ بھی اور آئیشہ ممتاز صاحبہ کی بڑی تعریف بھی لیکن میں آپ کو بتا دوں حارون صاحب اور میں جب حارون صاحب لاہور آئیں گے تو ہم باہر ہی کھانا کھائیں گے حارون صاحب آپ اس پر کیا گیا میرا تو گھر نہیں ہے میرا تو گھر نہیں ہے میں تو چاہوں گا آپ ضرور میں ساتھ کھانا میں شریک ہوں لیکن ہم موسٹلی وہاں بھی گھر کے ہی کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کا باورچی کھانا پکاتا ہے اور وہ گھر جیسے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ناظرین پروگرام کا وقت ناظرین ختموں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نکے پانے